آج کا موسم کیا کیسا ہے ایکویٹا سمیت بلوچستان خیبر پختونخواہ کشمیر شمالی علاقہ جاتر اچھی برہباری جبکہ خطہ پوٹوہار کے بعض بالائی علاقوں سے اچھی بارش کی اطلاع اس وقت دی پاکستان کے بالائی علاقوں میں گہرے بادل آج اور کل قلگت بلتستان کشمیر وادی نیلم اور اس ملکہ علاقوں میں مزید برہباری ہوگی ویکنڈ کے دوران تمام میدانی علاقوں میں اور اگلے ہفتے کے آغاز میں صبح پنجاب خیبر پختونخواہ سندھ اور بلوچستان کے بارانی علاقوں میں نیری علاقوں میں خصوصا گندم اور چنے کی کاش کے علاقوں میں موسم خوش ہوگا جی اچھا ڈاکٹر صاحب اب آپ ہمیں صبح پنجاب کے موسم کے بارے میں بھی کچھ بتا دیں جی بات ہو جائے صبح پنجاب کے موسم کی تو آنے والے دنوں میں صبح پنجاب کے میدانی علاقوں میں دھند کی شدت میں کمی ہوگی جبکہ آج اور کل یعنی اگلے دو دنوں کے دوران راولپنڈی جیلم سیالکورٹ نارووال لاہور شیخ پورا قصور کے بعض علاقوں میں ہلکی بارش ہونے کا امکان ہے خطہ پوٹوہار میں اٹک چکوال راولپنڈی جیلم اسے ملک کا زیادہ تر علاقوں میں اگلے چند دنوں کے دوران موسم خوش کوگا پنجاب کے دیگر نیوی علاقوں میں خصوصا گندم کی کاش کے علاقوں میں یعنی سرگودہ، خوشاب، فیصل آباد، جھنگ، چنیور، ٹوبرٹیک سنگ، ساہیوال، پاک پتن، مکالہ میں موسم خوش کوگا، وستی و جنوبی پنجاب کے دیگر علاقوں میں یعنی ملتان، ملسی، لودھران، خانے وال، بھاولنگر، بھاولپور، رہیم جارخان، ساتھ کا بات اور اسے ملکہ علاقوں میں اگلے چھے یا سات دن تک اچھی دھوپ کے ساتھ موسم خوش کرنے کا امکان ہے صبح پنجاب کے جنوبی اور وستی اضلاع میں مکعی کی بہاریہ کاشت کا وقت ورست جنوری کے آخری اشرے سے شروع ہو جاتا ہے لہٰذا کاشتکار بہاریہ مکعی کی کاشت کے لیے زمین کی تیاری شروع کر دیں اور زیادہ پیداوار کی حامل ہائیبرٹ اقسام کاشت کریں پنجاب کے کچھ اضلاع میں گندم کی فصل پر کونگی کا حملہ مشاہدے میں آ رہا ہے لہٰذا کاشتکار اپنی فصل کی نگرانی کرتے رہیں اور اس بیماری سے بچاؤں کیلئے فپوندی کش زہروں کا سات سے آٹھ دنوں کے وقفے سے دورہ حفاظتی اسپری کریں مویشی پال حضرات متوجہ ہوں موسمی پیشنگوئی کے مطابق مال مویشیوں کی دیکھ بھال کے لیے ان احتیاطی تدابیر پر عمل کریں جانونوں کی خوراک میں تبدیلی آہستہ آہستہ کی جائے اچانک تبدیلی ان کے پیداوار میں اضافی کی بجائے کمی کا باعث بن سکتی ہے برسیم اور لوسن گیلی حالت میں کھلانے سے گریز کریں کاتنے کے بعد کسی کھلی جگہ بکھیر کر ڈال دیں اور خوشک ہونے کے بعد کتر کر بوسے میں ملا کر جانونوں کو کھلائیں جن علاقوں میں بارش نہ ہونے کی پیشنگوئی ہے وہاں برسیم اور لوسن کو سوکھا کر کے حی بنائی جا سکتی ہے جو محفوظ کر کے بہ آسانی لمبے عرصے تک استعمال کی جا سکتی ہے خوشک سرد ہواوں کی وجہ سے جانونوں میں نظام تنفس کے مسائل دیکھنے میں آتے ہیں لہٰذا بارے کو تیز ہواوں سے محفوظ بنانے کے لیے ایک دمات کریں جانونوں کی خوراک میں ونڈے اور نمکیاتی امیزے یعنی منرل مکسٹر کا استعمال یقینی بنائیں عمومی طور پر بھینس سرد موسم میں نسل کشی کے لیے تیار ہوتی ہے اس موسم میں ان کی خوراک میں نمکیاتی امیزے یعنی منرل مکسٹر کا استعمال یقینی بنائیں تاکہ نسل کشی کا عمل بغیر کسی رکاوٹ کے جاری رکھا جا سکے اگر آپ کی بھینس بچہ پیدا کرنے کے بعد نوے دن تک نسل کشی کے لیے دوبارہ تیار نہ ہو تو بروقت علاج کروائیں تاکہ یہ جلد نسل کشی کے لیے تیار ہو جائے اچھا ڈاکٹر صاحب اب آپ ہمیں صوبہ سندھ کے موسم کے بارے میں بھی بتا دیں جہاں تک بات ہے صوبہ سندھ کے موسم کی تو صوبہ سندھ کے تمام علاقوں میں کئی ہفتوں سے موسم خوشک مزید چھ یا سات دن تک تمام نیری علاقوں میں جس میں سکھر، گھوٹکی، جیکباباد، کشمور، شکارپر، لارکانہ، دادو، حالہ، خیرپر، سانگر، نواب شاہ، جام شورو اور اس سے ملکہ علاقوں میں اچھی دھوپ کے ساتھ موسم خوشک ہوگا جبکہ اس ویکنڈ کے دوران بھی کراچی، حیدر آباد اس سے ملکہ علاقوں میں تیز اور تھنڈی ہوایں چلیں گی جبکہ بارانی علاقوں میں خصوصاً عمر کوٹ، تھر پارکر اور اس سے ملکہ علاقوں میں خصوصاً میر پرخاص اور اس سے ملکہ جنوبی صبح سندھ کے تمام علاقوں میں اگلے چھ یا سات دن تک موسم خوش کرنے کا امکار صبح سندھ کے کاشتگار گندم کی فصل میں آپاشی زمین میں موجود نمی کی مقدار کو دیکھتے ہوئے کریں یوریا خاد کی بہتر افادیت کے لیے خادیں محلول بنا کر آپاشی کے ساتھ دیں یا آپاشی کے بعد تر و تر حالت میں چھٹا کریں مویشی پال حضرات متوجہ ہو موسمی پیشنگوئی کے مطابق مال مویشیوں کی دیکھ بھال کے لیے ان احتیاطی تدابیر پر عمل کریں جانونوں کی خوراک میں تبدیلی آہستہ آہستہ کی جائے اچانک تبدیلی ان کے پیداوار میں اضافے کی بجائے کمی کا باعث بن سکتی ہے برسیم اور لوسن گیلی حالت میں کھلانے سے گریز کریں کٹنے کے بعد کسی کھلی جگہ بکھیر کر ڈال دیں اور خوشک ہونے کے بعد کتر کر بوسے میں ملا کر جانونوں کو کھلائیں جن علاقوں میں بارش نہ ہونے کی پیشنگوئی ہے وہاں برسیم اور لوسن کو سوکھا کر کے حی بنائی جا سکتی ہے جو محفوظ کر کے بہ آسانی لمبے عرصے تک استعمال کی جا سکتی ہے خوشک سرد ہواوں کی وجہ سے جانونوں میں نظام تنفس کے مسائل دیکھنے میں آتے ہیں لہٰذا بارے کو تیز ہواوں سے محفوظ بنانے کے لیے ایک دمات کریں جانونوں کی خوراک میں ونڈے اور نمکیاتی امیزے یعنی منرل مکسٹر کا استعمال یقینی بنائیں عمومی طور پر بھینس سرد موسم میں نسل کشی کے لیے تیار ہوتی ہے اس موسم میں ان کی خوراک میں نمکیاتی امیزے یعنی منرل مکسٹر کا استعمال یقینی بنائیں تاکہ نسل کشی کا عمل بغیر کسی رکاوٹ کے جاری رکھا جا سکے اگر آپ کی بھینس بچہ پیدا کرنے کے بعد نوے دن تک نسل کشی کے لیے دوبارہ تیار نہ ہو تو بروقت علاج کروائیں تاکہ یہ جلد نسل کشی کے لیے تیار ہو جائے جی ڈاکٹر صاحب سندھ کا موسم بھی جان لیا اب آپ ہمیں خیبر پختون خاک کے موسم کی تفصیل بھی بتا دیں جہاں تک بات ہے خیبر پختون خاک کے موسم کی تو پچھلے دو دنوں کے دوران خیبر پختون خاک کے بالائی علاقوں میں ہزارہ کے بعض علاقوں میں اچھی بارش اچھی برہباری کی اطلاعات اس وقت بھی بالائی علاقوں میں گہرے بادل آج اور کل چترال مالکن دیر سواد اپٹاباد گھریپر مانسیرہ شانگلہ بولیر کوئستان اور اسے ملکہ کچھ علاقوں میں مزید بارش مزید برہباری کا امکان ہے ایک دن کے بعد خیبر پختون خاک میں موسم صاف ہوگا آنے والے پانچ سے چھ دنوں کے دوران خیبر پختون خاک کے ان بالائی علاقوں کے علاوہ وادی پشاور میں زلہ پشاور، چارسردہ، نوشہرہ، سوابی، مردان، لیائی خان، لکی مرور، ٹانگ، بندو، گرک اور اسے ملکہ علاقوں میں اچھی دھوٹ کے ساتھ موسم خوش کردہ خیبر پختون خاک کے کاشتکار گندم کی کاشت کے میداری علاقوں میں فصل کیا پاشی زمین میں نمی کی مقتار کو دیکھتے ہوئے کریں تمباکوں کے کاشتکار دن کے وقت پنیری کے اوپر سے شاپر ہٹا دیں تاکہ سورج کی روشنی اور ہوا کا گزر ہو اور رات کو پنیری دھام دیں تاکہ پنیری کورے کے اثرات سے محفوظ رہے مویشی پال حضرات متوجہ ہو موسمی پیشنگوئی کے مطابق مال مویشیوں کی دیکھ بھال کے لیے ان احتیاطی تدابیر پر عمل کریں جانونوں کی خوراک میں تبدیلی آہستہ آہستہ کی جائے اچانک تبدیلی ان کی پیداوار میں اضافے کی بجائے کمی کا باعث بن سکتی ہے برسیم اور لوسن گیلی حالت میں کھلانے سے گریز کریں کاتنے کے بعد کسی کھلی جگہ بکھیر کر ڈالنیں اور خوشک ہونے کے بعد کتر کر بوسے میں ملا کر جانونوں کو کھلائیں جن علاقوں میں بارش نہ ہونے کی پیشنگوئی ہے وہاں برسیم اور لوسن کو سوکھا کر کے ہی بنائی جا سکتی ہے جو محفوظ کر کے بہ آسانی لمبے عرصے تک استعمال کی جا سکتی ہے خوشک سرد ہواوں کی وجہ سے جانونوں میں نظام تنفس کے مسائل دیکھنے میں آتے ہیں لہٰذا بارے کو تیز ہواوں سے محفوظ بنانے کے لیے ایک ڈمات کریں جانونوں کی خوراک میں ونڈے اور نمکیاتی امیزیں یعنی منرل مکسٹر کا استعمال یقینی بنائیں عمومی طور پر بھینس سرد موسم میں نسل کشی کے لیے تیار ہوتی ہے اس موسم میں ان کی خوراک میں نمکیاتی امیزیں یعنی منرل مکسٹر کا استعمال یقینی بنائیں تاکہ نسل کشی کامل بغیر کسی رکاوٹ کے جاری رکھا جا سکے اگر آپ کی بھینس بچہ پیدا کرنے کے بعد نوے دن تک نسل کشی کے لیے دوبارہ تیار نہ ہو تو بروقت علاج کروائیں تاکہ یہ جلد نسل کشی کے لیے تیار ہو جائے اچھا تو ڈاکٹر صاحب اب ہم آپ سے جانیں گے کہ اس سفتے صوبہ بلوچستان کا موسم کیسا رہے گا یہ بات ہو جائے صوبہ بلوچستان کے موسم کی تو پچھلے دو دنوں کے دوران کلابداللہ، کوئٹہ، چمن، پشین، زیارت اور اسے ملکہ علاقوں میں اچھی بارش، اچھی برہباری کے بعد اس وقت موسم خوشک ہے اگلے دو دنوں کے دوران بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں تیز اور تھنڈی ہوایں چلیں گی سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہوگا جبکہ تمام بارانی علاقوں میں خصوصاً کولو، بلان، کلا سحفلہ، پشین، چمن، نوشکی، جلمکسی، ڈیرابکٹی، سبی، سوبتپور، جعفر آباد، نصیر آباد، زلہ کلات، خوزدار، اواران اور گوادر سمیت بلوچستان کی سہلی پٹی میں اگلے چھے سے سات دن تک اچھی دھوک کے ساتھ موسم خوشک ہے بلوچستان کی کچھ ازلا میں گندم کی فصل پر کونگی کا حملہ مشاہدے میں آ رہا ہے لہذا کاشتکار اپنی فصل کی نگرانی کرتے رہیں اور اس بیماری سے بچاؤ کے لیے پپوندی کش زہروں کا سات سے آٹھ دن کے وقفے سے دوہرہ حفاظتی اسپریے کریں مویشی پال حضرات متوجہ ہوں موسمی پیشنگوئی کے مطابق مال مویشیوں کی دیکھ بھال کے لیے ان احتیاطی تدابیر پر عمل کریں جانونوں کی خوراک میں تبدیلی آہستہ آہستہ کی جائے اچانک تبدیلی ان کے پیداوار میں اضافے کی بجائے کمی کا باعث بن سکتی ہے برسیم اور لوسن گیلی حالت میں کھلانے سے گریز کریں کٹنے کے بعد کسی کھلی جگہ بکھیر کر ڈال دیں اور خوشک ہونے کے بعد کتر کر بوسے میں ملا کر جانونوں کو کھلائیں جن علاقوں میں بارش نہ ہونے کی پیشنگوئی ہے وہاں برسیم اور لوسن کو سوکھا کر کے حی بنائی جا سکتی ہے جو محفوظ کر کے بہ آسانی لمبے عرصے تک استعمال کی جا سکتی ہے خوشک سرد ہواوں کی وجہ سے جانونوں میں نظام تنفس کے مسائل دیکھنے میں آتے ہیں لہٰذا بارے کو تیز ہواوں سے محفوظ بنانے کے لیے ایک دمات کریں جانونوں کی خوراک میں ونڈے اور نمکیاتی آمیزیں یعنی منرل مکسچر کا استعمال یقینی بنائیں عمومی طور پر بھینس سرد موسم میں نظام کشی کے لیے تیار ہوتی ہے اس موسم میں ان کی خوراک میں نمکیاتی آمیزیں یعنی منرل مکسچر کا استعمال یقینی بنائیں تاکہ نظام کشی کا عمل بغیر کسی رکاوٹ کے جاری رکھا جا سکے اگر آپ کی بھینس بچہ پیدا کرنے کے بعد نوے دن تک نظام کشی کے لیے دوبارہ تیار نہ ہو تو بروقت علاج کروائیں تاکہ یہ جلد نسل کشی کے لیے تیار ہو جائے جی تو ڈاکٹر صاحب کشمیر کا موسم کیا کہتا ہے جی جہاں تک بات ہے کشمیر کے موسم کی تو پچھلے دو دنوں کے دوران کشمیر کے بعض علاقوں سے اچھی بارش اچھی برہباری کی اطلاعات اس وقت بھی گہرے بادل کشمیر کی وادیوں میں مزید بارش وادی نیلم میں مزید برہباری ہونے کا امکان ہے ایک یا دو دن کے بعد کشمیر میں موسم صاف ہوگا آنے والے پانچ سے چھ دنوں کے دوران مزفرہ بارد باغ پونچ عویلی کوٹلی وادی نیلم میرپور بھمبر اور اسے ملکہ تمام علاقوں میں موسم خوش کرنے کا امکان ہے کشمیر کے باغبان حضرات پھلدار پودوں کو گوبر کی گلی سڑی خات ڈال دیں اور چھوٹے پودوں کو سخت سردی سے بچانے کے لیے انہیں پرالی وغیرہ سے ڈھاپ دیں مویشی پال حضرات متوجہ ہو موسمی پیشنگوئی کے مطابق مال مویشیوں کی دیکھ بھال کے لیے ان احتیاطی تدابیر پر عمل کریں جانونوں کی خوراک پر تبدیلی آہستہ آہستہ کی جائیں اچانک تبدیلی ان کے پیداوار میں اضافہ کی بجائے کمی کا باعث بن سکتی ہے برسیم اور لوسن گیلی حالت میں کھلانے سے گریز کریں کٹنے کے بعد کسی کھلی جگہ بکھیر کر ڈال دیں اور خوشک ہونے کے بعد کتر کر بوسے میں ملا کر جانونوں کو کھلائیں جن علاقوں میں بارش نہ ہونے کی پیشن گوئی ہے وہاں برسیم اور لوسن کو سوکھا کر کے حی بنائی جا سکتی ہے جو محفوظ کر کے بہ آسانی لمبے عرصے تک استعمال کی جا سکتی ہے خوشک سرد ہواوں کی وجہ سے جانونوں میں نظام تنفس کے مسائل دیکھنے میں آتے ہیں لہٰذا بارے کو تیز ہواوں سے محفوظ بنانے کے لیے ایک نمات کریں جانونوں کی خوراک میں ونڈے اور نمکیاتی آمیزے یعنی منرل مکسٹر کا استعمال یقینی بنائیں عمومی طور پر بھینس سرد موسم میں نسل کشی کے لیے تیار ہوتی ہے اس موسم میں ان کی خوراک میں نمکیاتی آمیزے یعنی منرل مکسٹر کا استعمال یقینی بنائیں تاکہ نسل کشی کا عمل بغیر کسی رکاوٹ کے جاری رکھا جا سکے اگر آپ کی بھینس بچہ پیدا کرنے کے بعد نوے دن تک نسل کشی کے لیے دوبارہ تیار نہ ہو تو بروقت علاج کروائیں تاکہ یہ جلد نسل کشی کے لیے تیار ہو جائے اچھا ڈاکٹر صاحب جاتے جاتے گلگت بلتستان کے موسم کا حال بھی بتاتے جائیں جہاں تک بات ہے شمالی لاکہ جات کے موسم کی تو اس وقت بھی تمام شمالی لاکہ میں گہرے بادل وادیوں سے وقفے وقفے سے وارش اور بلند مقامات سے برہباری کی اطلاعات آج اور کل یعنی مزید دو دن تک شمالی لاکہ میں مزید بارش مزید برہباری کا امکان ایک یا دو دن کے بعد شمالی لاکہ میں موسم صاف ہوگا ویکنڈ کے دوران اور اگلے ہفتے کے آغاز میں گلگت بلتستان، ہنزہ، کریمہ باد، حسینہ باد، علیہ باد، غزر، سکردو، اسطور اور اسے ملکہ علاقوں میں موسم خوشک ہوگا سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہونے کا امکان گلگت بلتستان کے باغبان حضرات پھلدار پودوں کو گوبر کی گلی سڑی خات ڈال دیں اور چھوٹے پودوں کو سخت سردی سے بچانے کے لیے انہیں پرالی وغیرہ سے ڈھاپ دیں مویشی پال حضرات متوجہ ہوں موسمی پیشنگوئے کے مطابق مال مویشیوں کی دیکھ بھال کے لیے ان احتیاطی تدابیر پر عمل کریں جانونوں کی خوراک میں تبدیلی آہستہ آہستہ کی جائے اچانک تبدیلی ان کے پیداوار میں اضافہ کی بجائے کمی کا باعث بن سکتی ہے برسیم اور لوسن گیلی حالت میں کھلانے سے گریز کریں کاتنے کے بعد کسی کھلی جگہ بکھیر کر ڈال دیں اور خوشک ہونے کے بعد کتر کر بوسے میں ملا کر جانونوں کو کھلائیں جن علاقوں میں بارش نہ ہونے کی پیشنگوئی ہے وہاں برسیم اور لوسن کو سوکھا کر کے حی بنائی جا سکتی ہے جو محفوظ کر کے بہ آسانی لمبے عرصے تک استعمال کی جا سکتی ہے خوشک سرد ہواوں کی وجہ سے جانونوں میں نظام تنفس کے مسائل دیکھنے میں آتے ہیں لہٰذا بارے کو تیز ہواوں سے محفوظ بنانے کے لیے دمات کریں جانونوں کی خوراک میں ونڈے اور نمکیاتی آمیزے یعنی منرل مکسچر کا استعمال یقینی بنائیں عمومی طور پر بھینس سرد موسم میں نسل کشی کے لیے تیار ہوتی ہے اس موسم میں ان کی خوراک میں نمکیاتی آمیزے یعنی منرل مکسچر کا استعمال یقینی بنائیں تاکہ نسل کشی کا عمل بغیر کسی رکاوٹ کے جاری رکھا جا سکے اگر آپ کی بھینس بچہ پیدا کرنے کے بعد نوے دن تک نسل کشی کے لیے دوبارہ تیار نہ ہو تو بروقت علاج کروائیں تاکہ یہ جلد نسل کشی کے لیے تیار ہو جائے موسم، فصلوں اور جانوروں کی مفید معلومات کے لیے باخبر کسان کی سرویس کو سبسکرائب کریں اور پیر سے جمعہ صبح ساڑھے نو سے شام ساڑھے پانچ تک ہمارے نمائندے سے بات کرنے کے لیے صفر تین صفر تین صفر تین صفر 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 پر کال کریں اور ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنا نہ پھولئے گا اور ساتھ میں لگے گھنٹی والے بٹن کو ضرور دبانا ہے